میرے خیال میں نفیصہ شاہ صاحبہ اور ہمارے جنرلس دیکٹری فیصل کریم کنڈی صاحب کافی مفصل گفتگو کر چکے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی وہ جو اس وقت ہسپیٹلز کے حالات تو ہم سب کو پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز کی جو تکلیف ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ایک انڈر پریشر اگر آپ رہے کے کسی سے بھی کوئی کام کروائیں گے تو وہ کام وہ اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ اور لاتھی کے زور پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے پرفارمنس بھی اچھی دے اور اس وقت جو ڈاکٹرز کی ذہنی حالت ہوگی جو پریشر ہوگا جو پریشانی ہوگی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی ان پریشانیوں سے ان پریشر سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں ان حالات میں اور اس کے باوجود میں سلام پیش کرتی ہوں خیبر پختنخواہ کے ان ندر نوجوان بہادر ڈاکٹرز کو کہ جنہوں نے کل ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کنڈیشنل بیل کرانے کو تیار نہیں ہے انہوں نے وہ بیل جو ہے وہ ریفیوز کی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے ان کی جو کاؤز ہے نہیں تو کوئی بھی ہوتا تو وہ کہتا جی میری جان بچ رہی ہے مجھے زمانت مل رہی ہے چاہے کنڈیشنل ہی صحیح وہ زمانت لے کے نکل جاتا پچھلے دروازے سے لیکن میں ان ڈاکٹرز کی حمد کو سلام کرتی ہوں کہ 3MPO کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے یہ ایک بہت سنگین جو کہ لگتا بھی نہیں ہے یہاں پہ applicable بھی نہیں ہے لیکن ان کے اوپر لاغوک کیا گیا ہے اس کے باوجود انہوں نے for the better treatment of the patients اور انجھے اپنے جسر ویسٹرکٹرز اور باقی مسائل کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ کنڈیشنل زمانت نہیں کرائیں گے میں سمجھتی اس کے لیے جتنی بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے ان بہادر ڈاکٹروں کو وہ کم ہوتا ہے دوسرا ہے کہ آپ جسرے ڈاکٹر صاحبہ کل تشریف لائیں بڑے عرصے کے بعد پشاور ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائیں ہیں تو انہوں نے جب یہ دیکھا بی آر ٹی جب ہی فیصل صاحب نے ان کا ذکر بھی کیا بی آر ٹی کا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے میں نے کہا جی اس شہر کے ساتھ تبدیلی ہو گئی ہے اور ایسی تبدیلی ہوئی ہے کہ یہ بی آر ٹی بن بھی جاتا ہے چل بھی جاتا ہے لیکن جو تاریخی شہر تھا پشاور وہ ہمیشہ کے لیے اس 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 سیمنٹ اور اس لوہے کے ایک دیوہ کے نیچے دب گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہمارا پرانا پشاور ہمارا خوبصورت پشاور جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے قصہ خانی بزار جس کی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس اس دیوہ کے نیچے اس بلا کے نیچے دفن ہو چکے ہیں تو جو چیزیں اب ہو نہیں سکتی ہیں اب اس پر ہم ایک ایک کس چیز کس چیز کا ہم یہاں رونا روئے آپ کے آج آپ لوگ بھی میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کے جو دوست ہیں کتنا ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہر خبر یہاں سے نکلتی ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوا گا کہ کراچی کی چھوٹی سی چھوٹی خبر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ لائنز پہ ہوتی ہے یہاں ڈینگی سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے یہاں لاہور میں ڈینگی سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے پولیوں کے بیتہاشا کیسز ہیں لیکن وہ صرف ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارا درد درد نہیں ہے ہمارے لوگوں کی جانے جانے نہیں ہے کہ میں سمجھتی ہوں کراچی میں یا کہیں بھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ قابل مزمت ہے لیکن پھر یہ جو ڈیفرینشل ٹریٹمنٹ ہے کہ اس یہاں بڑے سے بڑا واقعہ جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے بڑے سے بڑی یہاں پہ ٹریجڈی دبا دی جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو مسئلے مسائل ہیں کیونکہ میں آپ کے توسط سے اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسا یہاں پہ جو تبدیلی کا ایک ہمیں دکھایا گیا ہے خواب اور جو پورے پاکستان کو دکھایا گیا کہ جی خیبر پختنخواہ تو پیرس بن گیا ہے آپ بتائیں وہ پیرس کدھر ہے وہ سویزن لینڈ کدھر ہے یہاں تو ہم بد سے بتر کی طرف جا رہے ہیں دن بدے جہاں اسپطالوں کے حالات تھے دوہزار آٹھ کی میں بات کروں گی تب بھی ہماری ہاں اگر بہت اچھا نظام نہیں تھا تو قابل قبول نظام تھا امرجنسی میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملتی تھی دوائیاں ملتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہے ایک سرنج کے لئے بھی مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے اپنے لئے خود خرید کر لے آئے تو وہ بجٹ جو پیسے ہیں وہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں یہ اس لئے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ آپ پبلک ہسپطالوں کی جو پیسے ہیں وہ آپ لے جائیں اور آپ پرائیوٹ جو انسٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کریں کیونکہ کسی منشاہ کا اسپطال ہے کسی جو آپ کو بندہ پسند ہے آپ اس کی اسپطال کو مضبوط کریں لیڈریڈنگ کو خراب کر کے پرائیوٹ ادارے مضبوط کریں یہ کہاں کا انصاف ہے کیونکہ لیڈریڈنگ اسپطال یا خیبر ٹیشنگ اسپطال یا ہمارے جتنے اور اسپطال ہیں سرکاری وہ علاج کے لئے ان لوگوں کے لئے جن کے پہنچ میں نہیں ہے پرائیوٹ علاج آپ پرائیوٹ اداروں کو مضبوط کر کے آپ اپنے سرکاری اسپطالوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو آج بھی اگر کی جائے تو برا دن چاہید لگ جائے لیکن آپ لوگوں کا بھی کیوٹی وقت ہے ہم اتنا ٹائم آپ کا لے نہیں سکتے لیکن تبدیلی کے نام پہ یہاں پہ بچوں کے پاس آپ کو پتا ہے سکولوں کے کیا حالات ہیں پورے پاکستان میں بہت اچھا حالات نہیں ہے لیکن خیبر پختنخواہ میں بھی کوئی ایسے ایمرجنسی نہیں ہے جو تعلیمی ایمرجنسی تھی وہ کہاں ہے فرنیچر نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں ٹیچرز نہیں ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں وہ ٹریننگ کی گئی ہے ہاں البتہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے طالبات کو برکیں جو ہیں نا وہ فری دینے چاہے یونیفارم ہے نہیں ہے چاہے کتاب ہے نہیں ہے چاہے اس کے پاس بیٹھنے کو کرسی ہے نہیں ہے لیکن اس کو برکہ پینانا ہے تاکہ وہ جو ہے جو یہاں پہ ایک بات کو ہمارے ہاں ہمیشہ سے پردے کی روایت رہی ہے ہمارا صوبہ ایسا ہے کہ ہم ہماری ایک روایت ایک ٹرڈیشن ہے لیکن اس کو یہ نام دے دینا کہ اگر پردہ نہ کیا گیا تو انیتھیکل انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوئے خط لکھا گیا تھا یہاں پہ کسی ایڈوکیشن کے افسر کی طرف سے کہ ان انیتھیکل انسیڈنٹ کو آوائیڈ کرنے کے لئے آپ چادرے پہن کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ جو چار سال کا بچہ ہے جو یہاں دس سال کے بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو قتل ہوا ہے اس کا مردان میں ابھی کچھ دن پہلے تو اس کو ہم کہاں چھپائیں ان چھوٹے ننے بچوں کو ہم کہاں چھپائیں کس تک جانے کے اس کو ایڈریس کرنے کے آپ جو ہیں یہ نئے نئے طریقے آپ نے اپنا لیے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں چادر گھر سے پہن کے خواتین آئے کبھی آپ کہتے ہیں وہ برکہ پہن کر آئیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو تحفظ پرائم کریں اگر معاشرے میں بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کو ٹھیک کریں یہ چیزیں بند کرنے چھپانے سے یہ کام مسئلے حل نہیں ہوں گے جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کریں اور یہ جو کاسمیٹک قسم کی چیزیں ہیں کہ مریض چاہے مر جائے مریض کو دوائی نہیں دینی مریض کو ہر ٹیسٹ کے پیسے دینی لیکن مریض کے اٹینڈنٹ کو کھانا کھلانا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے مریض کے اٹینڈنٹ کو اس لئے کھانا کھلانا ہے میں کھل کے آج بات کروں گی تاکہ اس میں کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگوں نے کھانا کھایا وہاں پہ رمضان میں آپ کہتے ہیں ہم نے مریضوں کو افتاری کرانی ہے یہ ڈرامے بازیاں بند کریں اور جو اصل کام ہے اس کی طرف توجہ دیں اور پھر ایک دفعہ یہ ایک جس طرح ہمارے چیمن صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ وہ جائیں اور ڈاکٹرز کی جو مسئلہ ہے وہ پوری طرح سے اس کو معلومات کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور ان کے ساتھ اظہاری اجیتی کریں تو ایک دفعہ پھر یہاں اس فورم سے ہم ایس پاکستان پیپلز پارٹی ایس اپارٹی اور ہر طریقے سے ہم ان ڈاکٹرز کو سپورٹ کریں گے جہاں جہاں ان کی مدد کی ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں شکریہ کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دے نہیں ہے تو پھر خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی